موسیقی بھی بہت سے پرویجیکٹس کو لے کر چر رہے ہیں اور اس حوالے سے میں بتاتا چلوں فیڈرل منسٹر ریلوے شیخ رشید احمد صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آج ہم ان سے تفصیلی گھو کریں گے اور اس میں ہم ان سے بات چیت کریں گے ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے اور سیاسی زندگی کے حوالے سے ہم ان سے ایسی باتیں بھی پوچھنے کی کوشش کریں گے جو انہوں نے پہلے کبھی کسی سے نہیں کہی ہوں گی ہمارے ساتھ موجود ہیں فیڈرل منسٹر ریلوے شیخ رشید احمد صاحب اور ہم بچپن سے ان کو دیکھتے آ رہے ہیں اور یہ ان کا بڑا پن ہے کہ آج اتنی مصروفیت کے باوجود انہوں نے آج ہمیں ٹائم دیا شیخ صاحب فرسٹ افال میں آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرنا چاہوں گا آپ کی اب کیسی طبیعت ہے اب بہتر ہے آگے سے اللہ کا شکل اور ویسے بھی آج کل جو ہے وہ برڈن ہے پریس کانفرنس کا بھی اور ویسے بھی بہت زیادہ لوڈ ہے سیاست جو ہے وہ گرم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ سو مجھے یہ بتائیے کہ آج ہم اپنی عوام کو آپ کا ایک ایسا چہرہ دکھانا چاہتے ہیں ایک فرنڈلی چہرہ جو کہ عوام نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا جس میں ہم آج آپ کی زندگی کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ ریلوے منسٹری آپ کی پسندیدہ منسٹری ہے اور آپ شروع سے ہی اس کو لے کر چل رہے ہیں اور فیڈل منسٹر انفارمیشن بھی رہے لیکن بینگا ریلوے منسٹر آپ نے بہت سے اہم پروجیکٹس کو جو ہے وہ پرسو کیا اور لے کر چلے جس میں جو ہے وہ ایمل ون جو ہے وہ قابل ذکر ہے ریلوے میری کوئی پسندیدہ منسٹری تو نہیں نہیں جی مجھے جہاں کوئی لگایا تو میں لگ جاتا ہوں میں نہیں کبھی یہ کہتا سو پہلی دفعہ جب لگا تو یہ ایمل ون بارہ چودہ سال پہلے میں نے دسخط کیے تھے اب یہ مکمل ہوئے انشاءاللہ آٹھ دس تاریخ تک اس کا ٹنڈر لگ جائے گا اور ایمل ون انقلاب کا نام ہے اور کیسی آر بھی ابھی ہم شروع کریں کراچی کے لیے ساڑھے دس عرب روپیہ وہ پاکستانی ہیں اور یہ سکس پائنٹ ایٹ بلین یو ایس ڈالر ایمل ون کی انویسمنٹ ہے جس میں نوے فیصد لیبر پاکستان کی ہوگی اور دس فیصد چین کی ہوگی اور نوے فیصد پیسے چین کی ہوں گے اور دس فیصد ہمارے ہوں گے تو یہ انشاءاللہ پشاور سے کراچی تک جو ہے ایک بہت بڑا سیٹ اپ جو ہے بننے جا حضرت شیخ صاحب بینک فیڈرل منسٹر ہم نے آپ کو بہت ہی ایکٹیو پایا کرونا کے دوران بھی اور اس کے علاوہ جب مونسون کا سلسلہ شروع ہوا سلاپی ریلے آئے اس میں بھی آپ نے جو ہے بہت ہی پوزیٹیو لی اس چیز کو ٹیکل کیا شٹل ٹریز چلائی اور آئیسولیشن کو چیز کا بھی آپ نے انتظام کروایا میرے خیال سے یہ وہ چیزیں تھی جو کہ ضرورت تھی وقت کی بھی اور عوام کے لیے بھی لیکن اس کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ نالا لئی کے جو پروجیکٹ کو جو آپ پرسو کر رہے ہیں لے کر چہرے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اور میرے خیال سے اگر یہ پروجیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو راولپنڈی کی عوام کے لیے اس سے بڑا کوئی توفہ نہیں ہوگا کوئی شک نہیں ہے نالا لئی ستر ارب روپے کا پروجیکٹ ہے اور اس کے بننے سے راولپنڈی ایک نیا پنڈی ہوگا اور ایک ترقی آفتہ پنڈی ہوگا ہم اس میں ریلوے کا بھی ٹریک ڈالنے جا رہے ہیں کہ یہاں دور نالا لئی کی سائٹ پہ سڑکیں نہیں ہوں گی بلکہ اس میں ایک ریلوے ٹریک بھی ہوگا جس کو ہم ائرپورٹ تک لے کے جا رہے ہیں اور پہلے ہمارا یہ تھا کہ ہم ٹین کور کے آگے سے نکال رہے تھے اب اس کو سوان پیچھے تک لے گئے ہیں تاکہ وہاں سے ہی باہر سے ہی پنڈی کے باہر باہری لوگ نکل جائیں اور مری روڈ کو کراس کرتے ہوئے نکل جائیں بغیر ٹریفک سگنل کے ایک ہم سڑک بنانے جا رہے ہیں دونوں طرف شیخ صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں پرائیوٹیزیشن کی تو مجھے یہ بتائیں جو ہمارے گورنمنٹ کے کئی ایسی ڈپارٹمنٹ سے ہیں اگر ہم ان کو پرائیوٹیز کرتے ہیں تو اس سے کیا وہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے جس طرح سے ایکنومک کرائیسیس جو ہیں ایکنومک کرائیسیس تو ہے جی ایکنومک کرائیسیس کو حل کرنا ہوگا اور بڑا سویر مسئلے ہیں بجلی ہے اصل مسئلہ ہی ایکنومک کرائیسیس کا ہے اور بجلی کی پرائیس کا ہے آٹے اور چینی کا ہے انشاءاللہ تعالی یہ حل ہوں گے اور اس سال میں ہمیں حل کرنے ہیں اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے اور ہمیں یہ پوری کوشش کر کے حل کرنے ہیں اچھا شیخ صاحب ایک عوامی سوال ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس حکومت میں جو ہے وہ مہنگائی تو بڑھتی جا رہی ہے لیکن پرائیم منسچر عمران خان کا جو ایک فلیکشپ جو پروگرام ہے ایک پروجیکٹ ہے پودے گرین اینڈ گرین پاکستان کا وہ جو ہے وہ آب و تاب سے جو ہے وہ جاری و ساری ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہے ہیں دیکھیں عمران خان کی یہ ویکنس کہیں یا اس کا جذبہ کہیں یا جوش کریں کہیں کہ گرین لینڈ اس کو بہت پسند ہے درخت لگانا اس کو بہت پسند ہے اور اس پر اس نے خود بھی بڑے پودے لگائیں میں نے خود بھی اپنے فریڈم ہاؤس میں لاکھوں پودے لگائیں اپنے ہاتھوں سے جب میں جوان تھا چالیس سال پہلے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نے گرین پاکستان کے لیے بہت جدو جیت کی ہے اور محلیات کے لیے بہتری کے لیے وہ بہت کام کرتے ہیں شیخ صاحب ابھی آپ نے چالیس سال پہلے کا تذکرہ گیا تو چالیس سال پہلے تو آپ تو بہت زیادہ جو ہے وہ فل انرجیٹک ہوں گے اور ما شاء اللہ سے جس طرح سے ابھی بھی آپ کا ایک روب دب دبا ہے اور ایک گارجیس پرسنیلٹی ہے تو اس وقت بھی آپ جو ہے وہ ہنڈسوم ہوں گے تو فلموں کی اس وقت تو میں صحیح ہنڈسوم تھا اس وقت تو سیکنڈ اینڈ ہو گیا ہوں سیکنڈ اینڈ اور کرونا کے بعد تھکا ہوا ہوں ذرا ام ناٹ فیلنگ سو ویل آفٹر کرونا لیکن اس وقت تو واقعی میں جوان تھا جنون جوان تھا اچھا آپ نے اتنے عرصے سے بہت سی حکومتیں دیکھی ہیں آئی ہیں گئی ہیں کون سی حکومت آپ کو زیادہ اس نے انسپائر کیا یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ عوام کی فلاو بیبود کیلئے کچھ کر سکے گی دیکھیں عمران خان تو بہت کچھ کرنا چاہتا ہے بہت محنت کرتا ہے میں یہ نہیں کہ اس کا وزیر ہوں میں نے چودہ منسٹرییں کی ہیں یہ میری چودہویں منسٹری ہے اور میں ایانسٹو گاڈ ہیز ورکنگ ویری ہارڈ لیکن اس کے ساتھ مسائل ایتے تھے اکانومی ایسی تھی بجلی کا برڈن ایسا تھا ڈالر کی مصنوعی یوٹلائزیشن اتنی تھی کہ وہ وہ چیزیں نہیں ہو سکی جو اس کی خواہش رکھتا تھا لیکن اس سال ہم انشاءاللہ اس کو بہتر کریں گے اور بلکہ ٹھیک کریں گے انشاءاللہ شیخ صاحب اکثر پریس کانفریسز میں آپ ذکر کرتے ہیں نون اور شین کا تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتا دیں ہمارے ناظرین کو کہ وہ کیا چیز ہے جس کو آپ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کریں دیکھیں میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ سیاست تیز ہونے جا رہی ہے اگلے سال فروری تک یہ سیاست تیز ہوگی اور یہ چار پانچ مہینے سیاست کے ہیں اور اس میں دو طرفہ سیاست ہوگی اور اس کے نتیجہ عمران خان کے حق میں نکلے گا اور نواز شریف جو باہر بیٹھے ہیں آج ہم نے ابھی فیصلہ کیا ہے کہ ان کو لائے جائے ہر قیمت پر یہاں ہر قیمت پر واپس لائے جائے اور اس کے لیے آج جو ایک انر کیبنٹ ہے اس کی میٹنگ ہوئی ہے اور جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو لائے جائے تو شیخ صاحب مجھے یہ بتائیے گا آنے والے وقت میں جتنے بھی جو لیجنڈز ہیں وہ اب اس طرح سے جو ہے سیاست نہیں کر پا رہے لیکن جو نئی آنے والی نسل ہے جو کہ آگے باگ دور سمالے گی کیا اس میں اتنی کیپسٹی ہے کیا اس میں اتنا جوش و ولولا ہے کیا اس میں وہ سیاسی جو ہے جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ دور نظر رکھنا اور حالات سے سمجھ جانا دیکھیں سٹوڈنٹس یونینز نہیں ہیں اس لیے نوجوانوں میں کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہے سٹوڈنٹس یونین شروع ہونی چاہیے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں جب تک سٹوڈنٹس یونین نہیں ہوں گی اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا اور مجھے تو کوئی نوجوان لیڈر ہی نہیں نظر آتا ملک میں سارے ستر سالہ لیڈر نظر آتے ہیں میں بڑی تشویش رکھتا ہوں میں خود بڑا پریشان ہوں کہ موسٹلی لیڈر آور سیونٹی یئرز ہیں اور یہ بڑی خوفناک بات ہے دنیا میں چونتی سال کا وزیر آزم ہے تیس سال کا وزیر آزم ہے تیتیس سال کا وزیر آزم ہے پاکستان میں تیتیس سال کا کوئی سٹوڈنٹ ریڈر نہیں ہے تو یہ بڑی افسوسناک بات شیخ صاحب ابھی آپ نے کہا کہ کالج اور یونیورسٹی کا تذکرہ کیا جس میں آپ نے سٹوڈنٹ یونیورز کی بھی بات کی لیکن یہ بتائیے گا آپ ماشاءاللہ سے بہت ہی ایکٹیو رہے ہیں حالانکہ آپ کے پاس ریلوے منسٹری رہی ہے لیکن آپ نے ایڈوکیشن کو اور سپیشلی خواتین کی ایڈوکیشن کے لیے گراہ قدر خدمات انجام دی ہیں جس میں یونیورسٹری کی اوپننگ اور ان علاقوں میں جہاں پہ پہلے کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں ہم نے ساٹھ تعلیمی ادارے بنائے ہیں موسٹری فی میل کے بنائے ہیں بیٹیوں کے بنائے ہیں اگر ماں پڑی لکھی ہو تو ہمارا شہر ستائیسویں نمبر پہ تھا آج فی میل ایڈوکیشن میں ہم نمبر باننا ہے ہماری فاطمہ جنہ یونیورسٹی بھی میں نے بنائی اور ابھی سٹلیٹ آن یونیورسٹی بنائی ہے اب وقار و نصاب بھی بنانے جا رہا ہوں دو یونیورسٹی ہیں تیسری آدھا پروسس مکمل ہو چکا ہے اور پنڈی شہر پاکستان کا واحد شہر ہوگا جس کی تیس تین یونیورسٹیوں ہوں گی اور ساٹھ فی میل کالجز ہوں شیخ صاحب مریض یہ بتائیے گا کہ کبھی زندگی میں جب آپ باہر ملکوں کے اتنے دورے کی ہیں آپ نے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ منع کر دیے گا کہ آپ نے یہاں سے گزرنا جو ہے وہ منع ہے بس قسمت کی بات ہے امریکہ نے میری فضائی پابندی لگا دی ہے شاید اب کھول دے آٹھ دس سال سے لگی ہوئی ہے میری وجہ ایک انڈیا کے ساتھ اگریشن تھا اور دوسری ایک میرے فون میں سے کسی کا نمبر نکل آیا تھا تو انہوں نے مجھے بین کر دیا لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں بی سیوں مرتبہ امریکہ گیا ہوں میں نے جا کے کیا کرنا میں پانچ دفعہ صدر مشرف کے ساتھ ان کے صدر کو ملنے گیا سو مجھے تو کوئی خواہش نہیں ہے ایسی امریکہ جانے کی لیکن بعض کت کینیڈا شینیڈا جانا ہوتا ہے تو بڑا لمبا سفر کرنا پڑتا ہے شیخ صاحب آپ نے اپنی کتاب کے اندر بہت سی ایسی چیزیں جو ہیں وہ لکھی ہیں اور تحریر کی ہیں جو کہ آنے والی نسلیں جو ہیں جب وہ پڑھیں گی تو میرے خیال سے انہیں سیاست کے حوالے سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا اللہ کرے وہ سیکھیں اللہ کرے وہ سیکھیں سیکھے بغیر گزارا نہیں ہوگا جنازی یہاں پہ ٹائم ہو ایک چھوٹی سی شورٹ بریک ہے یہ بات چیز اسی ترہاں چلتی رہے گی سو وی ویل بی رائٹ بیک آفٹر بیس شورٹ بریک جو ہماری اہم شخصیت ہیں فیڈرل منسچر ریلوے شیخ رشید احمد اور ان سے ہماری بات چیز چاہ رہی تھی سر میں کہنا چاہوں گا لال حویلی سے اقوام متحدہ تک آپ کی جو کتاب ہے ٹھیک ہے اس حوالے سے جو ہم بات چیت کر رہے تھے کیا کہنا چاہیں گے اور مزید مستقبل میں جو ہے سیکنڈ بک جو آپ جو کچھ چیزیں رہ گی تھی اور وہ کب تک جو ہے وہ آپ پبلش کریں گے ایک سال لگے گا جی یہ بڑے سالوں بعد لکھی ہے تو یہ بیماری میں لکھی گی یہ ایک سال لگے گا بس پھر وہ بڑی زبردست کتاب ہو سر میں یہ بتائی گا ای سی او اکنومک کورڈنیشن اورگنیزیشن کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کس سب تک یہ فعال ثابت ہوگی کچھ کہا نہیں سکتا آج کل کئی کم مسئلے بڑے لیٹ ہو جاتے ہیں اور ایمپلیمنٹیشن کا کام ہے ایمپلیمنٹیشن سوست ہونی بڑی افسوسناک بات پرسنل آپ کی زندگی کے حوالے سے کوسٹن ہے ماں کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے دنیا میں ماں ہی ایک رشتہ جی باقی تو سب ایسی جھوٹ ہے ماں سے میری بڑی اٹیچمنٹ تھی میری باپ کے ساتھ اتنی نہیں تھی اور میں ماں کے ساتھ ہی اٹیچ رہا تھرو آوٹ لائف اور مری بھی ہو میری جھوڑی میں تو اس سے میری بڑی اٹیچمنٹ تھی اور اس نے بس یہی سمجھ لیں ہم بہت اچھے دوست سر زندگی کا سفر اسی طرح چلتا رہتا ہے اکیلا پہن محسوس ہوتا ہے نہیں میرا خیال ہے محسوس نہیں ہوا دوست اتنی بھرپور زندگی گزاری محسوس نہیں ہوا تھوڑا سا کرونا میں احساس ہوا کہ بندے نے وسیعت شسیت لکھنی ہو تو کوئی ہونا چاہیے وسیعت میں کیا لکھنا یہ لکھنا تھا کہاں دفنایا جائے اور کیا پیسے شایسے تو بانٹ لیں گے جس نے بانٹنے ہیں پیچھے سے نہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے تاکہ اچھی زندگی دے بہت سے جو پروجیکٹس ہیں جو کہ آپ کے مرہونے منت ہیں وہ کمپلیٹ ہو سکیں پھر مجھے یہ بتائیا گا کہ شادی کے حوالے سے کیا ہے ابھی آپ مجھے کوئی ذرا سے بھی خواہش نہیں رہی کبھی پہلے دن سے ہی میرا یہی فیصلہ تھا میری ذمہ داریاں ایسی تھی میرے مسائل ایسے تھے کہ میرا شادی نہ کرنا ہی میری کامیابی کی دلیل تھے ورنہ میں فس جاتا کہاں گئے ہو کہاں سے آئے ہو آئے بکواز جب آپ نے اپنی زندگی کا سفر شروع کیا تھا سیاسی زندگی کا سفر تو کیا آپ نے سوچا تھا کہ آپ اس مقام تک پہنچ رہیں گے بلکل مجھے یقین تھا کہ میں وزیر بن جاؤں گا لیکن اب آپ تو وزیر سے بھی پہلے مجھے یہ یقین تھا کہ میں کانسلر بن جاؤں گا کہ جب میں کانسلر بنا پھر میرا خیال تھا کہ میں ممبر بن جاؤں گا پھر میرا خیال ہوا نہیں میں وزیر بھی بن جاؤں میں اس قسم کے خیال تھے میرے اور اگر خدا نہ خواستہ اس وقت ناکام ہو جاتے تو پھر میں ٹیچر بنتا پھر میں ٹیچر میری بالکل واضح لیکشور بنتا یہ میرا ڈیسائیڈ پارٹ تھا یا سیاستدان بنوں گا تو یا اچھا مجھے یہ بتائیے کہ شیخ صاحب سیاسی زندگی کے علاوہ باقی کتابی بھی پڑھنے کا شوک ہے جس میں شیر ہو شائری ہو یا بھی کلام ہو ویسے ہی کوئی مجبوری کے دیت پڑھ لوں اب مجھے شوق ہے پڑھائی کا پہلے کبھی نہیں تھا اب میرا دل کرتا ہے اچھی یہ چیز بیماری کے بعد میرا دل کرتا ہے اچھی کتابیں پڑھوں کبھی کوئی شیر ایسا جو آپ تنہائی میں بیٹھے ہوں ویسے ہی گنگناتا رہا ہوں تو لہذا بات ہے لیکن میں نے شیر کہا کبھی نہیں سر اگر آپ جو چیز گنگناتے ہیں وہ آج ہمارے ناظرین سے شیر کریں گے تو ہمارے ناظرین بھی کچھ ہوں گے اور ایک عوامی لیڈر کے حوالے سے وہ آپ کو پہچانتے ہیں پیار کرتے ہیں تو ان کے لیے کوئی دو لائنے ہو جائے نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں نہ کسی کے دل کا قرار ہوں جو کسی کے کام نہ آسکے میں وہ ایک مشتغبار ہوں جو چمن خزان سے اجڑ گیا میں اسی کی فصلے بہار ہوں کہے فاتحہ کوئی آئے کیوں کوئی چار پھول چڑھائے کیوں کیوں آئے کے شمع جلائے کیوں میں وہ بے کسی کا مزار ہوں اب آپ سوال کریں سر مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی فورن پولیسی اور ڈیپلومیٹک ریلیشنشپس کے حوالے تھے ریجنل پولیٹکس پاکستان میں بہت خوفناک اور زوردار ہوگی اس سال کے آخر تک امریکن الیکشن آ رہے ہیں اس کے بعد انڈین اور چائنہ کا ٹینشن ہے آرمینیا کی ٹینشن ہے پھر چائنہ اور بریٹش اور اسٹریڈیا اور کینیڈا بہت سارے مسئلے ہیں پھر سی پیک ہے دنیا سی پیک کا راستہ روکنا چاہتی ہے اور پاکستان کی سیاست بھی اس مارچ تک بڑی ایکٹیو ہوگی اکتوبر نومبر دسمبر جنوری فروری مارچ یعنی کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آنے والے مہینے بڑے ہیں یہی دن بڑے ہیں اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا امید ہے انشاءاللہ مارچ میں امران خان کو اکثریت مل جائے گی اور مجھے یہ بتائیے کہ یوت کو کیا دینا کیا میسیج دینا چاہیں گے کیا کہنا چاہیں گے یوت کو ایک تو میں کہنا چاہتا ہوں محنت کریں یہ ٹیلی فون سے نہ کھیلیں کم سویں محنت کریں اور جو میرا فار ایگزمپل میری یہی خواہش تھی کہ میں سیاست میں آؤں میں نے نہیں سوچا میں ڈاکٹر بنوں گا کہتے ہیں ڈاکٹر بنوں گا بعد میں بن کچھ اور جاتے ہیں جو سوچیں اس پہ قائم رہیں اس پہ کام کریں اور اس پہ محنت کریں جو آپ کا ٹارگٹ ہو کہ میں نے یہ بننا ہے وہ بن کے دکھائیں ورنہ آپ ناکام ہے تینکیو شیخ صاحب آج آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت دیا اور آج آپ کی طبیعت بھی خراب تھی بندل آف تھینکس اور جی ناظرین یہ تھے آج کی اہم شخصیت اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم اچھے اور پیارے پروگرامز جو ہیں وہ آپ کے لئے لے کر آتے رہیں گے ایکسکلیوزیولی اس کے ساتھ ہی راجہ کامران اور اس کی ٹیم کو دیجئے کا اجازت اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ